السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ مللہ نبی عبادہ اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لیے جو سوال منتخب کیا گیا ہے وہ یہ ہے موت کے وقت فرشتے مرنے والے سے کیا کہتے ہیں اس سوال کا جواب مسرد احمد کی حدیث نمبر اٹھرہ ہزار پانسو چونتیس کے اندر موجود ہے جو اس طرح سے ہے کہ اگر مرنے والا مومن بندہ ہوتا ہے مرنے والا نیک اور پرہیزگار شخص ہوتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت سرحانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ایتہا نفس الطیبہ اخرجی الى مغفرت من اللہ ورزوان اے پاکیزہ روح نکل چل اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کی طرف اے پاکیزہ روح نکل چل اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف یہ بات جب وہ روح سنتی ہے تو نکلنے کے لیے بیچین ہو جاتی ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کی روح اس کے جسم سے آسانی کے ساتھ اس طرح نکلتی ہے جیسے کسی پانی کے مشکیزے کا موہ بدھا ہوا ہو اور اسے کھول دیا جائے تو پانی آسانی سے باہر چلا جاتا ہے اس کے برخلاف اگر کوئی شخص گنہگار ہوتا ہے یا کافر یا منافق ہوتا ہے فاسق و فاضر ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ اس سے کہتا ہے ایت ہن نفس الخبیصہ اے خبیص روح اللہ کی غزب اور اس کے ناراضگی کی طرف نکل یہ جملہ سنتے ہی مرنے والے کی روح کانپ جاتی ہے وہ ڈر جاتی ہے اور وہ نکلنا نہیں چاہتی جو وہ نکلنا نہیں چاہتی تو جسم کے اندر چھپنے لگتی ہے وہ کبھی پیر کی طرف بھاگتی ہے تو فرشتے سرین پر مارتے ہیں کبھی سر کی طرف بھاگتی ہے تو فرشتے چہرے پر مارتے ہیں قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ روح آسانی کے ساتھ نہیں نکلنا چاہتی ہے کیونکہ اللہ کا غزب اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ سن کر کے وہ ڈر جاتی ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوا عَيْدِهِمْ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا کر کے اس کی روح کو سختی کے ساتھ کھیشتے ہیں جیسا کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَالْنَازِعَاتِ غَرْقَ قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو ڈوب کر سختی کے ساتھ کھیشتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ گنہگار اور جہنمی کی روح کو فرشتے اس طرح کھیشتے ہیں جیسے کسی بھیگے ہوئے ان سے لوہے کی سیخت کھیت لی جائے اس کی روح بلکل تار تار ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے کہ یہ موت کا منظر کتنا خطرناک ہوتا ہے اگر ہمارا عمل درست نہیں ہے ہمارا ایمان درست نہیں ہے ہم نے اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے مرتے وقت ہمارا رب اگر ہم سے ناراض ہوگا تو ہماری روح کو فرشتے سختی کے ساتھ کھیچیں گے اور ہمیں اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کی خوشخبری سنائیں گے تو روح ہماری جلدی نکلنا نہیں چاہے گی اور نکلنا نہیں چاہے گی تو فرشتے سختی سے کھیچیں گے اور جتنی سختی کے ساتھ کھیچیں گے اتنی زیادہ ہمیں تکلیف محسوس ہوگی اور اگر ہم نے اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیا اپنے اعمال کی اصلاح کر لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیا اور اسی پر افات ہو گئی تو انشاءاللہ موت کے وقت فرشتے ہماری روح کو آسانی کے ساتھ نکالیں گے اور روح نکلنے کے بعد کے مراحل بھی ہمارے لئے آسان ہو جائیں گے آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمتہ مسلمانوں کو موت اور آخرت کو یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ